سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ایک ٹکٹاکر ہے نٹر اس کے خلاف کافی شور مچا ہوا ہے کہ بھئی وہ ٹکٹاک پر بڑی بے ہیائی کی ویڈیوز بناتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بڑی نازیبہ سوال کرتا ہے اور وہ جواب دیتی ہے ابھی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ناوالک لڑکیاں نہیں ہوتی اور پھر اگلی بات کہ وہ خود آتے ہیں وہ ان کو بلاتا نہیں ہے وہ انتظار کرتی ہیں بڑی بڑی دیر بیٹھ کر کہ نٹر ہمیں ٹائم دے کیونکہ انہیں فیم ملتا ہے ان کی شورت ہوتی ہے اور ٹکٹاک سے انہیں پیسے آتے ہیں کیونکہ بچیاں نہیں ہوتی ہیں ان کے تم حالات دیکھو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کی جو پوزیشن ہے وہ پروفیشنل ہیں اس فیلڈ کی ٹھیک ہے باقی کوئی اس کو زبردستی نہیں لاتا باقی ہر طرف دیکھیں لڑکیاں کس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں کی رہ گئی ان کی ایسی جو ڈکی چھپی رہ گئی ہو فیس بک پر ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر جس قسم کا مواد میسر ہے پھر اکیلا نٹر ہی کیوں نٹر ہی کے خلاف کیوں وازیں اٹھ رہی ہیں اس قسم کی اور پھر زیادہ تر شور مچانے والے وہ لوگ ہیں جو خود منافق ہیں جو خود اس کو آ کر میسیجز کرتے ہیں کہ تم اس قسم کے سوالات کرو اور لڑکیاں پھر بڑے مزے لے لے کر جواب دیتی ہیں تو بھئی اس میں نٹر کا کیا قصور ہے بتائیں ذرا آپ روکیں اور پھر اگر آپ کو نٹر پسند نہیں آپ اس کو بلوگ کر دیں مت دیکھیں اس کی ویڈیوز اگر آج نٹر کو ایک لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے تو دیکھ لینا اس کے آنے کے بعد دس لاکھ بندہ اس کی لائیب میں آئے گا اور اس کو دیکھے گا اور پھر سب سے بڑی بات جب بھی کوئی نئی لڑکی آتی وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ نٹر کا چکلہ کھانا چلی جاؤ یہاں عزت تار تار ہو جائے گی لیکن وہ لڑکیاں کہتی کہ نہیں ہم نے نہیں جانا تم سوال کرو ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے اور پھر وہ جواب دیتی ہیں تو بھئی اس میں ایسی کیا قیامت برپا ہو گئی کہ آپ جناب اب اس کے خلاف ہاتھ دھوکت بیچھے پڑ گئے کہ بہت اچھا ہوا یہ تو بیہیائی کو پھیل آ رہا تھا آپ کو زخیرہ اندوزی ملاوٹ اور پاکستان میں کھلے ہوئے گلی مالوں میں چکلے نظر نہیں آتے یہ سوشل میڈیا کی جو ٹک ٹاک اپ ہے یہ انٹرٹینمنٹ کی ہے اس پر انٹرٹینمنٹ تک رہنے دو آپ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی شریعت نافذ ہو جائے کہاں بیٹھے ہو یار یہ دوہزار تئیس ہے شرم کرو